اس پنڈال کے اندر موجود تمام خواتین و حضرات میں سب سے پہلے تمام خواتین و حضرات کا دل کی گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آسمہ جانگیر کے حوالے سے اس ہونے والی کانفرنس میں پوری دنیا سے جو لوگ یہاں لائے تشریف لائے وہ لگتار دو دن سے اس کانفرنس کو اٹینڈ کر رہے ہیں اور آنگنائزر اور آسمہ جانگیر کی دونوں بیٹیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اپنی والدہ کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے وہ ہر سال اس کانفرنس کا انقاط کرتی ہیں دنیا سے لوگوں کو بلاتی ہیں اور ہمیں اس بات کا موقع فرام کرتی ہیں کہ ہم یہاں آئیں اور اپنے خالات قائدار کریں اس ملک کی برقسمتی یہ ہے کہ وقتاً طاقت کے بالبوتے پر بعض اوقات الیکٹریٹ گورنمنٹ کو ریموو کیا گیا اور طاقت کے بالبوتے پر اقتدار میں آنے والے لوگوں کو آئی دن تک میری عدلیاتیں کسی بھی مارشللہ کو غیر قانونی ڈیکلیئر نہیں کیا برکہ ہر مارشللہ کو قانونی تحفظ پر عام کیا بات آ کر یہاں ختم نہیں ہو جاتی میں ایک دو دن سے یہاں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں میں نے تکریریں سنی انہوں نے کہا کہ ہم بالکل انو سیٹ ہیں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے عدلیہ آپ نے آپ کو یہ سنتی ہے کہ سب سے زیادہ ادارہ عدلیہ کا ہے لیکن میرے نزدیک میرے نکتہ نظر کے مطابق سب سے زیادہ مضبوط اگر کوئی ادارہ ہونا چاہیے تو وہ پارلیمنٹ کا ادارہ ہونا چاہیے پچھلے دور حکمت میں میری زندگی کے ایک تجربہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک جنرل کی ایکسٹنشن کا معاملہ آیا معاملہ میرے سپریم کورٹ میں چلا گیا تین دن تک سپریم کورٹ کے جائش صاحبان یہ بات کہتے رہے کہ قانون اور آئین اجازت نہیں دیتا امکان سے قانون اور آئین کے تعد آپ کو ایکسٹنشن دیں میری اسی عدلیہ نے تین دن کے بعد جب قانون اور آئین موجود نہیں تھا تو چھ مہینے کی ایکسٹنشن ایک جنرل کو دی اور معاملہ آ کر یہاں ہی ختم نہیں کیا اس کے بعد معاملہ پارلیمنٹ کا اندر چلا گیا جب یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر آ گیا تو with great respect to every politician اس وقت یہ حکمت نے اور اس وقت کے پارلیمنٹ کے اندر بڑی پارٹیوں نے بھی اس جنرل کو تین سال کی ایکسٹنشن دی میں سوال پوچھنے میں حق بجانم ہوں کہ آخر کیا ایکسٹرارڈناری کوالیفکیشن تھی جنرل کی جس کو آپ نے تین سال کی مزید ایکسٹنشن دی اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے پچھتر لائف سالہ لائف میں یہ دیکھا کہ مارشلہ اگر آتا ہے تو گیارہ گیارہ سال تک ہم اس کو برداشت کرتے ہیں اس کے تابعہ بھی رہتے ہیں اس کے ڈیریکشن کو بھی فالو کرتے ہیں فاروق احسنائیس صاحب اور علی زفر صاحب یہ موجود ہیں جب جنرل پرویش مشرف کا دور آیا ایک صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ ایک جیجمنٹ تھا جو آنوبل سپریم کورٹ نے دینا تھا رات کو بار کا ایک دینر تھا دینر کے اندر شریف الدین پیرزادہ نے اس وقت کے چیف جسٹس سے سوال کیا کہ کل جو آپ جیجمنٹ دے رہے ہیں اس میں ملٹری رجیم کو آئین کے اندر تبدیلی کا اختیار دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے چیف جسٹس پاکستان نے کہا یہ ممکن نہیں ہے تو انہوں نے کہا جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں کل اس پہ نظر نہیں آئیں گے میں آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس جیجمنٹ کی اورجنل کاپی کو منگوا کے دیکھیں کہ آخر کا اور اس وقت کے چیف جسٹس نے اور جیج سائبان نے چار پانچ لائنیں بڑھا کر ملٹی کے ڈکٹیٹر کو آئین کے اندر تبدیلی کا اختیار دیا اب میرا سوال یہ ہے پارلیمنٹرین سے کہ آپ مجھے سمپل یہ بتا دیں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو حکمت ملتی ہے تو کیا آپ لوگوں کو اختیار ملتا ہے یا نہیں ملتا میرا کہنا یہ ہے آپ کو حکمت تو ملتی ہے آپ کو اختیار نہیں ملتا آج بھی اختیار ان لوگوں کے پاس ہے آج بھی اختیار ان لوگوں کے پاس ہے جن کا آئین کے اندر سیاست میں کوئی رول نہیں ہے اور انہی کے حکم کے طے بھی ہم ہو کر چلتے ہیں چند دن ہوئے تین چار دن پہلے میں نے دیکھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ایک انکر پر انٹرویو دیتے ہیں وہ اس نے کہا کہ میں پاکستان کے سیاستدانوں سے بات چیز کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہوں میں آرمی چیف سے اور آئی آئی سی کے سربراہ سے بات چیز کرنے کے لیے تیار ہوں آپ کے ساتھ بات چیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو پھر میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے اتنا تو بتا دیں کہ اس ملک کو کرائشی سے نکالنے کے لیے کان آدمی رول پلے کرے گا کس آدمی نے اس ملک کی تقدیر کو بلدی کرنا ہے کس ملک کی طاقت نے اس ملک میں ہونے والے ظلم و ستم کو روکنا ہے میں دوہزار باروں کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ بلوچستان باد امنی کے حساب سے سپریم کورٹ میں کے شرعاتا کوئٹا میں میسنگ پرسند کی ایک لائن لگی ہوئی تھی کوئٹا میں ایک بچی تقریباً ساترہ اٹھارہ سال کی معذرت کے ساتھ میں تھوڑا ساتھ ٹائم لوں گا وہ بچی کورٹ میں آئی توانر سپریم کورٹ نے ایڈوکر جنرل کو کہا اس بچی کا بائی پچھلے پانچ سال سے لا پاتا تھا اس کے بے اربارٹ کا کوئی پتہ نہیں تھا اور کسی سرکاری دفتر میں نائب قاسد کی حیثیت سے وہ بچی کام کرتی تھی آنبل چیف جسس نے آئی ایڈوکر جنرل کو کہا کہ اس کے بائی کی تنخواہ تو دیں تاکہ یہ بچی گزارہ کرے ایڈوکر جنرل کو کرائیڈ جاتا ہے کہ نیکس دی وہ چک بنا کے لے آیا جب اس بچی کو چک دینے کی کوشش کی گئی تو بچی نے کہا کہ سر مجھے یہ کاغس کا ٹکڑا نہیں چاہیے مجھے میرا بائی چاہیے کیا بلوکستان کے اندر کیا سندھ کے اندر میسنگ پرسند کا معاملہ نہیں ہے اور پھر میں اپنے شیعصدانوں سے یہ سوال کرنے میں آگے مجھا نہ موں تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ جو ہماری فوج ہے وہ ایکزیکٹک میں تابعہ ہے یا نہیں ہے میرا کہنا کہ ایکزیکٹیو کے تابعہ ہے میرے آئین کے اندر جو علف ان کو دیا جاتا ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شیعصد پر آپ نے کوئی بات نہیں کرنی ہے تو سب سے زیادہ شیعصد تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کا آئین کے اندر کوئی رول نہیں ہے اور جن کا آئین کے تحت رول ہے ان کا شیعصی رول مجھے کوئی نظر نہیں آتا آخر کیوں یہ صورتحال کیوں ہے اس کے لئے میری تجویز یہ ہے اور میں کئی دفعہ اپنے خالات کا ظاہر کرتے ہوئے یہ بات کیا چکا ہوں کہ اگر طاقتور لوگوں سے آپ کو جان چھوڑا نہیں ہے تو میرے نظریک اس کا ایک راستہ ہے لیکن وہ راستہ بڑا مشکل ہے اس پہ عمل کرنا شاید آپ کے لئے مشکل ہو جائے وہ راستہ یہ ہے کہ پاکستان کے تمام شیعصدان ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں ون پائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے ایجنڈا کیا ہونا چاہیے کہ ان کو یہ پیغام دیں کہ ہم کسی انتخابات میں حسانی لیتے اس وقت تک جب تک آپ شیعصد میں داخل اندازی بند نہیں کریں گے میں سمتا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہے ہمارے ہاں ہر سیاسی جماعت یہ فیل کرتی ہے ہم ہر سیاسی جماعت یہ فیل کرتی ہے اور وہ یہ سمتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر ہم حکومت نہیں بنا سکتے ہیں آج دن کہ میں اسی جگہ پہ جو معاشی ایکسپارٹ نے ان کو سون رہا تھا سب نے کہا کہ ہم سب کردہ لیتے ہیں کسی نے اس بات کی تجویز نہیں دی کسی نے اس بات کا حل نہیں دیا کہ ان قرضوں سے نجات کیسے اثر کی جائے گی آئی ایم ایم سے پاکستان کے پچیس کروڑا عوام کو کیسے نکالا جائے گا ہمارے اخراجات دیکھیں ری آئی پی کلچر کو دیکھیں ہمارے اخراجات کو دیکھیں بڑے بڑوں لکھوں کے لیے سب کچھ ہے لیکن جس طرح خطر رسل نے کہا کہ پاکستان کے پچیس کروڑا عوام جو بڑی مشکل چاہتے زندگی بسر کر رہے ہیں نینگائی پر دلگلد میں وہ پنسے ہوئے ہیں آپ یہ تو بتا دیں کہ دیس ہزار تنخواہ لینے والا آدمی کیا آپ کی زندگی کو موجودہ دور میں بائزر طریقے سے گزار سکتا ہے نہیں کر سکتا اب یہ تو صورتحال ہے ہمارے ملک کی اس ملک کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے آخر کس نے رول پلے کرنا ہے آج بھی میں دیکھ رہا ہوں میں بھی ایک پولیٹکل برکر ہوں شاید اس میں میری جمال کی شامل ہو میں آج بھی یہ دیکھتا ہوں کہ حکومت تو آپ لوگوں کو مل گئی لیکن ٹیریکشن میرے بھائیوں کی جا رہی ہے اور ان کے خلاف ہم بولتے ہوئے تو ہمیں ڈر اور کوف آتا ہے لیکن جب تک اس ڈر اور کوف کو ختم کر کے آپ کی سجرے کو ختم نہیں کریں گے پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا پاکستان کبھی آگے نہیں بڑھے گا پاکستان کبھی مہنگائی سے کبھی نجات نہیں ملے گی آپ یہ بتا دیں میں نے کل پر سوئے ایک جگہ پڑھا مجھے میں ایکنومکس کا کوئی ایکسپرٹ آدمی نہیں ہوں اس میں لکھا بات ہے کہ جون دو آزار چوبیس تک پاکستان پر کرزوں کی جو لیمٹ ہے وہ پچیس آزار خرب ہو جائے گی پچیس آزار خرب آپ یہ پچیس آزار خرب کی جو امانٹ ہے آپ کرزے پر کرزہ لے کے جا رہے ہیں تا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ پچیس آزار خرب تھا جو کرزہ ہے اس کو کیسے علا کریں گے اور پاکستان کی جو معاشی سوطحال تباہی اور بربادی کے دانے پر پڑھی رہے ہیں دیشت گلنی اپنے عروض پر ہے کیونکہ میں ٹائم زیادہ لینے چاہتا ہوں مجھے دو دفعہ پر کیا چکے میں بات کو کنکلورٹ کرنے چاہتا ہوں لیکن میں یہ بات ضرور کہنے چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک پر رہن کریں بیٹھیں آپس میں سیاسی اختلافات کو ختم کریں ان لوگوں کی طرح مرد دیکھیں بلکہ آپ کے بھئیوں کی طرف دیکھیں سیاسی اختلافات کرنا کوئی بری بات نہیں آپس میں بیٹھیں اور بیٹھ کے مسئلے مسائل کال نکالیں پاکستان کے قضب کی دھلگل سے نکالیں آئی ایم کے سامنے ہاتھ کھرانا بند کر دیں اور جت تک معاشی طور پر ہم تباہی اور بربادی کی دانے پر کھڑے ہیں اس وقت میں پاکستان کو ایک آداد اور خود مقتہ ریاستہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ آئی ایم کے کنگل میں آپ اسی بری طرح پھنسکے ہیں کہ اسے نجات حاصل کرنا آپ کے لیے مشکل ہے آخر میں نے ایک دفعہ تمام خواتین آپ کا خواتین و حضرات آپ کا شکریہ دا کرنے کرتا ہوں میں بہت کچھ کہنے چاہتا تھا لیکن وقت کی قلت کے بعد میں اپنے خلال تھا اسی بات بات ختم کرتا ہوں لیکن ایک بات آخر میں یوسف رضا گلانی صاحب کی موجودگی میں میں یہ کہوں گا کہ مہربانی کریں سیاست ادھان آپ اس میں بیٹھیں مسئلے مسائل قال نکالیں اور طاقت بار لوگوں کو کہیں کہ ہمیں کام کرنے دو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں گے آپ آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کریں تمام آئینی ادھاروں کے آئینی حدود مقرر ہے آپ انہیں آئینی لیمیٹیشن کے اندر رہے پر کام کریں گے تو معاملات بہتر ہوں گے ایک دوسرے کے معاملے میں مداخلت کریں گے کراشیس ہوں گے پاکستان پر لقصان تہنے گا تینکیو برمیر سار